اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا اٹھارہ سال سولہ سال سترہ سال کے نوجوان اور دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک بزنس آج کی اس ویڈیو کے اندر میں کچھ چیزیں اور کچھ حقائق ایسے ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے لے کر آوں گا جو آپ لوگوں کے لیے بچوں کے لیے اور آپ کے گھر میں آپ کی انویسمنٹ کو بچانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوں گے جو ہمارا سولہ اٹھارہ سال یا جس کو ہم لوگ تین ایجز بولتے ہیں یہ نوجوان اکثر جذباتی ہوتے ہیں میں اور آپ بھی تھے تو آفکورس ہم لوگ خیالات کے دنیا میں زیادہ رہتے تھے اور خیالات سے ہڈ کے ہم لوگ حقیقت پسند کم ہوتے تھے تو آج گر ہمارا اٹھارہ سال یا سترہ سال کے بچوں کے جو ان کے ماں باپ کی خام خیالی ہے اس نے ان کے لوگوں کو اجار دیا ہے پر اس دن کو میں جس شخص کے پاس کوئی تقریباً چار گھنٹے بیٹھا رہا تھا اس شخص کا جو والد صاحب تھے وہ بہت ہی نیک اچھے شریف نفس قسم کے انسان تھے ایک وقت تھا اسلام آباد اور لاہور کے اندر ان کے اپنے بیلڈنگز تھیں جن کا رینٹ آتا تھا وہ جب ٹین ایجز میں تھا اٹھارہ بیس سال کا تھا تو اس کے والد جب اس نے اپنے والد کو بولا تو ان کے والد صاحب نے اس بچے کو بہت زیادہ سیانہ سمجھ کر اس کے سارے چیزیں بیچ کر اس کو کاروبار میں کر دیں اور آج وہ اٹھارہ چالیس سال کا نوجوان زمانے کی مار کھا رہا ہے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ کے ایک اٹھارہ بیس سال کا بچہ یہ بات زد کرے کہ آپ فلان چیز کا گھر کا گولڈ بیج کر اس میں یہ بزنس کرنا چاہتا ہوں تو آپ اس کو اس بزنس کے حوالے سے اس کی ایج اور اس کے جذبات کے حوالے سے آپ ذہن میں رکھ کر اس کو مینج کریں لیکن کل شام کو ایک عجیب سا واقعہ ہوا میرے پاس ایک لڑکا آیا سولہ سال اس کی عمر تھی اور مجھے بولتا ہے کہ میں فاریکس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں اور لیکن میرے پاس انویسمنٹ نہیں ہے سچ یہ تھا کہ وہ بندہ پیسہ اجار چکا تھا تو میں نے کہا کہ مجھے یہ بتا چھوٹے بھئیہ کہ میں فاریکس کے زیادہ نہیں جانتا آپ مجھے یہ بتاؤ مجھے سکھاؤ کہتا ہے جی میں آپ کو سکھا دیتا ہوں میں نے کہا جی مجھے سب سے پہلے یہ سکھاؤ کہتا ہے کیا سکھاؤں تو میں نے بولا مجھے سب سے پہلے یہ بات سکھاؤ کہ ہم جب اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں کوئی ٹریڈ لگاتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے ایک بیلنس آتا ہے وہ جو بیلنس ہے وہ جو ہم ڈیپازٹ کرواتے ہیں یا ڈیمو اکاؤنٹ میں بروکر ہم لوگوں کو ٹیسٹنگ کے لیے دیتا ہے وہ ہوتا ہے ایکوٹی دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے جو پہلے نمبر میں ہمارے پاس بیلنس ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ایکوٹی ہوتی ہے میں اپنے سسٹم کے اندر دیکھتا ہوں اگر میرے پاس کوئی ایمٹی فور ہے تو شاید آپ لوگوں کو بھی اس چیز کی سمجھ آ جائے گی یہ میں نے ایک ٹریڈ لگائی تھی ڈیمو اکاؤنٹ پہ جب دے رہا تھا تو یہ آپ دیکھیں گے سب سے پہلے بیلنس ہے اس کے بعد کریڈٹ ہے ایکوٹی ہے مارجن ہے فری مارجن ہے مارجن لیول ہے یہ پانچ چیزیں ہیں ابھی دیکھیں کہ جو بیلنس ہوتا ہے وہ جو ہمیں بروکر نے دیا یا ہم نے ڈیپازٹ کیا ایکوٹی ہوتی ہے جو ٹریڈز ہماری 93.94 ڈالر پرافٹ میں ہے تو ہماری ایکوٹی ایک ہزار چورانوے ہو جائے گی مطلب کرنٹ لاس یا پرافٹ جو چل رہا ہے وہ آپ کے بیلنس کے اندر ایڈ یا مائنس ہوگا اس کو ہم لوگ ایکوٹی بولتے ہیں میں نے جب یہ دو چیزیں سمجھا دی تو تیسرے نمبر پر میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ مارجن کیا ہوتا ہے میں آپ کے سامنے بھی یہ دیکھتا ہوں میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ بھئی یہ مارجن کیا ہوتا ہے اس نے بولا کہ نہیں سمجھتی وہ بندہ جو اپنے گھر والوں کو سولہ سال کا بول رہا تھا میں ٹریڈنگ کا ماسٹر مجھے پیسہ دو میں بہت کچھ جانتا ہوں جذبات تھے سوچتے خیالات تھے اور اس کے بعد وہ اس کے گھر والوں کو اب جب بچہ ماں کے سامنے زد کرتا ہے تو آفکورس ماں کا دل نرم ہوتا ہے جب باپ کے سامنے بات کرتا ہے تو آفکورس باپ کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس مہنگائی اور بے روزگاری کے اندر اس بندے اس بچے کو سپورٹ کیا جائے تو جب میں نے اس سے پوچھا مارجن کیا ہوتا ہے نہیں سمجھے میں نے بولا اس کو کہ میرا ہزار ڈالر کا اکاؤنٹ ہے یورو یو ایس ڈی کی اوپر پانچ سو کی لیوریج ہے اور زیرو پوائنٹ ٹین کی ٹریڈ دس ڈالر لاس میں ہے نو سو نوے ڈالر مائنس میں ہے مارجن کتنا لگے گا زیرو پوائنٹ ٹین کی ٹریڈ پہ وہ بولتا ہے پچاس ڈالر اس کو مارجن کا نہیں پتا میں نے اس سے پوچھا فری مارجن کہتا ہے فری مارجن مجھے پتا نہیں پھر میں نے اس سے پوچھا مارجن لیول تو کہتا ہے کہ جو مارجن ہے اور مارجن لیول ہے وہ ایک ہوتا ہے میں نے اس کے سامنے جب سکرین شارٹ شیئر کیا تو سکرین شارٹ کے بعد وہ سمجھ گیا کہ یار بات تو یہ ہے تو میرا مقصد اس نوجوان کو سمجھانا تھا بیٹا تیری سوچ تو بہت اچھی ہو سکتی ہے میں بہت کچھ جانتا ہوں لیکن حقیقت میں فاریکس کے جو پہلے چار پانچ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے بھی اپنے آپ کو دیکھنا ہے بیلنس ایکویٹی مارجن فری مارجن مارجن لیول آپ لوگ بڑے بھی ہیں آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ بہت بڑے ٹریڈر ہیں پانچ سات آٹھ دس سال کا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے کتنے پانی میں ہیں تو یہ بیسکس کی پانچ چیزیں دیکھ رہے ہیں اس کو ایک چیز کبھی نہیں پتا تھا تو ہمارے آج کی جو نوجوان ہیں ان نوجوانوں کے جو سوچ ہیں ہمارے دور میں بھی ایسا تھا ہوتا بھی ایسا ہی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں جی بس ایک بندے کی ہم نے ایک ویڈیو دیکھی اور ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ جو بندہ تھا اس بندے کا ہم لوگوں نے میں ایک منٹ دیکھتا ہوں ایک پیٹرن دیکھ لیا اور اس پیٹرن کے اندر ہم لوگ سارا کچھ سیکھ چکے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا پیٹرن کی اوپر تو آپ اگر میں اس جگہ کی اوپر آپ کو کوئی بھی پیٹرن دیکھ لوں تو آپ اگر مثال کے طور پر ایک انگیلیفنگ کا پیٹرن سیکھ جاتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ ٹریڈنگ جانتے ہیں آپ ایک ہیمر یا شوٹنگ سٹار کو آپ سمجھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹریڈرز تھوڑی ہیں تو اپنے بچوں کی اوپر ضرور ٹرسٹ کریں فاریکس کے اندر ان کو ضرور لے کر آئیں ضرور سمجھائیں میں سب سے پہلے آپ کو دو چیزیں دوں گا ایک آپ کو اپنے کورس کا لنک دوں گا اس کورس کے لنک کے اندر کیا ہوگا کہ آپ ہماری ویب سائٹ اوپن کر لیں اور ویب سائٹ کا نام ہے تنیفاریکس ڈاٹ کام یہ میرے خیال میں یہ کمپیوٹر کنیکٹ ہے تو آپ مہن سے گزارش کرنے ہوں کہ ہماری ویب سائٹ کمپیوٹر پر سرچ کریں تنیفاریکس ڈاٹ کام تو تنیفاریکس ڈاٹ کام پہ جب آپ جائیں گے تو جاننے کے بعد آپ کو ایک کورس کا لنک ملے گا یہ کورس آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے تنیفاریکس ڈاٹ کام اچھا دوسری نمبر پہ جو آپ لوگوں نے کام کرنا ہے وہ نوجوان کو آپ نے بلکہ میرا کنٹیکٹ نمبر آپ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے 03328754 0995 تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ نے یہ دیکھیں فاریکس کورس ہے فاریکس کورس کے اوپر فاریکس موبائل ٹریڈنگ کورس ہے اس کورس کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اس بندے کو اس بچے کو یہ لازمی دکھانا ہے اور بات کرنی ہے کہ اس کورس کا ٹیسٹ میرا نمبر آپ کے پاس آ رہا ہے یہ دونوں میرے پاس میرے نمبر ہیں میں آپ کو ان دونوں نمبر کی اوپر یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ دو نمبر ہیں چلے میں آپ کو ویسی بتا دیتا ہوں یہ والا نمبر میرا ہے یہ والا نمبر میرا ہے ان نمبرز بھی آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے کہ ہمارے بچے کا ٹیسٹ لیں کیا یہ خوابوں کے اندر آپ کو اجاڑنے والا تو نہیں ہے لیکن اگر وہ ٹیسٹ میں فیل ہو جاتا ہے اس کو ضرور انویسمنٹ کر کے دیں ہم بھی اسی عمر میں گزر کر انہی خیالات سے اوپر آئیں آپ لوگ بھی اوپر آئیں لیکن اس کو ٹین ڈالر کا سنٹ اکاؤنٹ بنا کر دیں اور اس کو بولیں کہ بیٹا اس ٹین ڈالر کا جو آپ کا ہزار سنٹ کا بیلنس بنے گا اس بیلنس سے آپ نے اس کو مہینہ دو مہینہ ٹیسٹ کرنا ہے جب ٹیسٹ ہو جائے گا تو پھر ہم لوگ آپ کو زیادہ انویسمنٹ کر دیں گے پہلے دن بچے کی انویسمنٹ پر نہیں جائیں دوسری چیز آپ کے جتنے بھی بچے ہیں جو ٹریڈرز ہیں یا جو ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو بولتا ہوں کہ ہمارے اس جب ٹائم کے اوپر دو قسم کے لوگ مارکیٹ کے اندر موجود ہیں فاریکس کے اندر بھی وہی دو بندے موجود ہیں ایک بندہ ہوتا ہے کاروباری بندہ ایک ہوتا ہے بازاری بندہ میں آپ لوگوں کو اکثر یہ بات بولتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی اوپر یہ ضرور رزین میں ڈالیں کہ جو کاروباری بندہ ہوتا ہے وہ کاروباری بندہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سچ بولتا ہے مثال کے طور پر آپ لوگ مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں نفع کے اندر ہوں یا نقصان کے اندر یا آپ مجھ سے سیکھتے ہو تو آپ نے سب سے پہلا سوال یہ کرنا ہے کوئی بندہ یوٹیوب پہ ہے کوئی بندہ کورس کروا رہا ہے کوئی بندہ کوئی سروس دے رہا ہے کوئی بندہ آپ کو پیٹرن بتا رہا ہے کوئی بندہ آپ کو فنڈیمنٹل بتا رہا ہے کوئی بندہ آپ کو ایس ایم سی کے نام سے آپ کو بدو بنا رہا ہے یا کسی بھی قسم کی بات کرتا ہے سب سے پہلے آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ آپ خود پرافٹ کے اندر ہو یا لاس کے اندر اگر وہ بولے میں پرافٹ کے اندر ہوں تو آپ اس سے پوچھیں کہ آپ اپنے پچھلی دو سال کا انویسٹر پاسورد دے دیں میرے جیسے بندے سے آپ نے چار سال کا انویسٹر پاسورد مانگنا ہے جو بڑے نام ہیں تو اگر وہ انویسٹر پاسورد دے دے تو کاروباری بندہ ہے اس بندے کو پکڑ لینا ہے اس کی ہر بات پر عمل کرنا ہے لیکن جب آپ انویسٹر پاسورد مانگیں اور وہ بندہ بھاگ جائے اس ٹائم آپ سمجھ جائیں کہ یہ سالہ بازاری بندہ ہے اس بازاری بندے کو دو تھپڑ ماریں اگر ساتھ میں بیٹھا ہے اگر دور ہے تو اس کو بلا کر دیں اور بلا کر دیں یا دوسری لفظوں میں میں آپ کو بولتا ہوں اس کو ایسی طلاق دیں جس کے بعد حلالے کے بعد آپ کا نکاح بھی نہ ہو مطلب اس بندے کو اس بازاری بندے سے اپنی بھی جان چھڑیں اپنے بچوں کے بھی جان چھڑیں ضرور ٹریڈنگ کے اندر لے کر آئیں لیکن آپ کی جو میچورٹی کا لیول ہے اس کو اپنے بچے کی اوپر نظر رکھیں میرے کنٹیکٹ نمبر آپ لوگوں کے سامنے ہے زیرو ڈبل تھری ٹو یہ میں دوبارہ اپنی طرف سے بھی لکھ دیتا ہوں اور ایٹ سیون فائیب فور زیرو ڈبل نائن اپنے بچے کی ٹریڈنگ کے حوالے سے بلکل ہینڈرڈ پرسنٹ فری مجھ سے مشورہ لے لیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے والا مشورہ دوں گا اور بچوں کو ضرور اس فیلڈ میں لے کر آئیں لیکن ان کی بچگانہ حرکتوں کی وجہ سے اپنی زندگی کی انویسٹمنٹ اگر آپ کھو دیں گے تو یا شاید مجھے وہ ایک ڈی پی او صاحب ہیں آج کل بہت زیادہ انٹرنیٹ پہ ہیں اور ان کا نام ہے احمد مہید دین یہ ابھی چکوال کے اندر ان کا ٹرانسفر ہوا ہے تو ان سے ایک بندہ آیا اور وہ کھلی کچہری کے اندر تو وہ بولتے ہیں کہ بچوں کی لڑائی تھی ایک والد نے دوسرے کو قتل کر دیا تو وہ بولتا ہے بچے تو لڑتے رہتے آپ کو کس نے بولا تھا کہ آپ قتل کرو تو وہ ایک بڑا عجیب سا واقعہ تھا ایک بڑا اچھا سا محول بنا تھا لیکن وہ چیز ہے تو بچوں کی بچگانہ حرکتوں کی وجہ سے آپ کی لڑائی آپ کی انویسٹمنٹ یا آپ کا ایک لیمٹ سے زیادہ ان کو سیانہ سمجھنا آپ کی انویسٹمنٹ کے لیے اور آپ کی پوری زندگی کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے تو کوئی بھی بات ہو میں آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں ٹریڈنگ کے اندر ہینڈرڈ پرسن فری اپنے مزید کورسز دیکھ لیں اپنے خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد